موچا دامر چاہ رہاں گھڑپرہ بے دیشگا دے کری انتردان تیانتی ارتمے گناتی تیتے چھو پہلے ساہ جان سوائی مہارات کی جائے اکشار بشتب مہارات کی جائے سات سوائی مہارات کی جائے یوگی جی مہارات کی جائے پرتکہ اکسرام دائیں مکتو کچھ کہتے ہیں نا سینس اف پروپورشن وہ بھول جانے کے کارن تھوڑا لیٹ ضرور ہو گیا لیکن ایک سنڈے ہیں دوسری سٹرائک میں ویسے بھی آپ کئی بار لیٹ ہو جاتے ہوں گے بس نہیں ملی گھنٹوں تک ہم لیٹ ہو جاتے ہیں وہاں کسی پہ ہم روچ نہیں کر پا پرارب دوست جس کو کہتے ہیں تو یہ بھی forget and forgive تیسری بات میں یہاں دیکھ رہا ہوں تھوڑے بہتی آئے ہوئے ہیں وہ دور سے آئے ہوئے ہیں باقی تو سب قریب کے ہیں in the vicinity جس کو کہتے ہیں چوتھی بات پرسات سب کو یہاں لینا ہے سو وہ بھی گھر پہ جھنجٹ نہیں ہے کہ اب کب جائیں گے بنائیں گے کھائیں گے سو جو لیٹ ہوا ہے وہ نظر انداز کر لیں تھوڑی ایک بات کر لیں پھر سبا سماپت کریں مجھا آج ایک ہی بات خاص ایک سمجھا کے کرنے کہتے ہیں آپ لوگ جو بھی یہاں آئے ہو آتے ہو جڑے ہوئے ہو بھلے آج آنے ہی بھی پائے ہو لیکن تاکا جی پکا جی سوامی جی ایسی بھگوٹ شروف بھیبوتیوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہو وہ ضرور اتنا پکا سمجھے کہ دوسرے جو ہیں بھلے یہ سمبن ایک فارمالی بھی کرا ہوا ہو لیکن ایک بار سمبن جو ہوا ہے اسی کارن آپ بے شک ماننا دل سے جی کو مجھے بہکانے سے کچھ نہیں ملنے والا آپ لوگوں کو کچھ غلط بات کر دوں اس میں نہ کچھ مجھے ملنے والا ہے نہ کچھ آپ پاؤ گے بھی لیکن جو فیکٹ ہیں وہ تو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ دوسروں سے تو خوب الگ ڈھنکے ہیں ہم سبھی پردیس ہی ہیں دیکھو بار تمہیں عجیب لگے آپ پوچھو کہ یہ کیوں ارے بھے ہیمن کہاں گیا تھا تم تمہارا تو جنم دن تھا آؤ منا تو لیں جلدی آ جاؤ آپ پوچھو کہ یہ کیوں لیکن ہمیں ابھی گجرات گئے تھے وہاں سوامی جی نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ ہمارا ایک ہندو دھرم ایسا ہے جو کہتا ہے کہ پربو دھرتی کے پر آتے ہیں رام آئے کرشنہ آئے کہ تمہارا جنم دین ہے آؤ باپ بیٹے دونوں کو ساتھ پاپا کو بولنا ہیپی بھٹے ان کا تو آج سچا جنم دین ہے بیس تارکہ ہمارا ڈمی ہے یہاں ہمارا ہندو ایک دھرم ایسا ہے جو مانتے ہیں کہ پربو دھرتی پہ آتے ہیں رام آئے کرشنہ آئے سوامی ناراہ ناراہ باقی اسلام کہو کرششانیٹی کہو شیخ دھرم بھی کہو بے شک سنتوں کے پرتی خوب شدہ باہونا ہے لیکن وہ یوں نہیں کہتے کہ پربو دھرتی پہ آتے ہیں اس سے آگے جا کے سوامی ناراہ نے وردان دیا آشیرواد دیا کہ مانو سروپ میں حلوان چیتن سروپ ہمیزہ دھرتی پہ پرگٹ رہے ایسے گناتیت بھاو کو پائے ہوئے سادو دیکھو ایسے ایشور مورتی جس کو کہو گناتیت سوروک کہو ان کی ہم گودھ میں بیٹھے وہ سمبند کیا چیز ہیں اس کا ہمیں کھال نہیں پڑتا کہ سوامی ناراہ نے آشیرواد دے دیئے صرف ایک سمبند سے کہ جو جو ہمارے سمبند میں بھی آتے ہیں ایک بار بھی پہلی بات تو اس کی لکھ چوراشی پہ شہرہ لگ جاتا ہے مطلب وہ سوامی کے پرتی شردہ رکھو یا نہ رکھو ان کو مانو یا نہ مانو ان کے تم ہو کے جیو یا نہ جیو لیکن ایک بار یہاں انٹری ہو گئی نا اب تمہیں اور کوئی یونی میں جنم نہیں لینا ہے کتنی بڑی موج بکشیز دے یہ چیز کہیں تو لگے کہ سوامی بھی بڑے ہیں ان کے گپے بھی بڑے بڑے ہیں لیکن ایسی بات نہیں اپنے ایسے اتحاس موجود ہیں ایسی بیکتیاں موجود ہیں جو ان کی گواہی بنیتی ہیں اپنے ہمارے مہند سوامی کا نام سنا ہوگا جو پرمک سوامی مہاراج کے ساتھ ہیں گجات اپارٹمنٹ میں بھی آگئے ہیں مہند سوامی جی ان کی مدر تھا چنچلبا کر کے ساستری جی مہاراج کے سمیے میں جانی وہ منی بھائی نے ساستری جی مہاراج کا خوب پکش رکھا دی اسے مہندی نے بنے نہیں تھے تو جب داؤں میں مندیر نہیں ہوتے ہیں شہر میں مندیر نہیں ہوتے ہیں سوامی ناریان کے تو کسی گھر کے گھر ہست کے گھر ہی جا کے رکھیں گے تو منی بھائی کا جو گھر تھا وہ ساستری جی مہاراج کا ایک پرسنل گھر جیسا تھا آنند میں جب بھی آنا ہو وہ منی بھائی کے یہاں ٹھہریں گے تو جب بھی وہ گھٹنا ایسی بنتی تھی کہ مانو ساستری جی مہاراج جب بھی جانے والے ہو تو اس کو دو دن پہلے چنچلوا کے سپنے میں ساستری جی مہاراج ہمیشہ آتے تھے اور کہہ جاتے تھے میں پھرانے پھرانے دن آؤں گا میرے ساتھ کتنے سنت ہوں گے بھگت لوگ ہوں گے سب سے تیار رکھنا وہ اپنے ہسپن کو وہ بات ہمیشہ بتا رہی اور ہمیشہ بنے بھی ایسا کہ جیسے اس کی وائف نے کہا ویسے وہ سوامی آئے ہی ہو ویسے آپ جانتے ہیں ہماری مریادہ ڈائریکٹ ہم لیڈیز سے بات نہیں کریں گے کئی بار اس چیز کو گلت بھی سمجھے ہوئے کہ لیڈیز کو دسریگار کیوں کر رہا ہے لیڈیز کو یہاں کسی طرح دسریگار نہیں کر رہا ہے آپ اشوگویار مندر میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ مور دین سیونٹی پرسنٹ سرویس تو لیڈیز رینڈر کر جاتی ہے لیکن اپنے ہی ایک مریادہ میں رہ کر کے تو منی میں بڑا بھگت آدمی تھا ایسے سیریز پر پرسنگ بنتے ہی گئے کہ جب بھی ساستی جی مہارا جانے والے ہو وہ چنجل با کو سپنا آیا ہی ہو اور وہ سوامی بھی اچوک آیا ہو وہ عورت کو بھی ساستی جی مہارا ج کے پرطی اتنا لگاؤ اس سمجھے ایسے باتھرومز وارٹر ٹیپس وغیرے نہیں تھی پوہ میں سے پانی نکال نکال کے پانی نکالنا پڑتا ہے تو کہیں دیکھڑے پانی وہ بھگتوں کے لیے اسلام کے لیے نکال کے تیار رکھیں جمز بھر کے رکھیں اور اس میں اس کو آنند آتا ہے جیسے چڑڈا نے ابھی نہیں بات کری یہ چیز تمہیں کوئی جگہ پہ نہیں ملے گی تو مانو نہ مانو ہس کے ٹال دو لیکن ایک سادو ایسا بتانا جو تمہاری من مانی چیز تمہیں دے نہیں تمہارا کوئی کام بنتا ہوا دکھائی نہیں پڑے لوکک ڈنگ سے جس کو آپ مانتے ہو جو چیز تم خوب لینے آئے ہو وہ ملے نہیں اور تب بھی وہ سادو کو تم چھوڑ نہیں پاؤ یہ ایک سوامی ناراین گناتیت پرمپرا میں ہی ملے گی یہاں کوئی ایسا جادو ٹونا نہیں ہے لیکن پربو کا ایک سیدھا سمبن ہے تو جب بار بار یہ چیز بنی تو منی بھائی کو بھی ہوا کہ یہ ہے تو بڑی کوئی بھکتن سی لگتی ہے کہ بھکتوں کے لیے اتنی چیزیں تیار رکھنی پانی کوئے میں سے نکال کے رکھنا اور کچھ سادو سی مہاراج بھی اس کے پرتی خوب جیدہ دھلے ہوئے لگتے ہیں کہ اس کے سپنے میں آکے کہہ جاتے ہیں میرے سے تو ڈائریک بات کر سکتے ہیں لیکن اسے سپنے میں کہہ جاتے ہیں اور پھر اوپر سے دعویٰ یہ رہتا ہے کہ سوامی نایم کے سنت لوگ لیڈیس سے کانٹیک رکھتے نہیں جو کہ سپنے میں آنا تھا تو میرے آنا تھا وہاں ہی کیوں جاتے ہو بھکتوں کا فریم کا بھی ایک روش ہوتا ہے ایک بار پھر انہوں نے ساستی جی مہاراج کو پوچھا کہ ساستی جی مہاراج یہ تمہارا کونسا بڑا موگت ہے جو اس کو آپ آنے والے ہو سپنے میں پتا چل جاتا ہے اور بے شک آپ بھی آئے ہی ہوتے ہو تو کوئی بڑی بھکتن لگتی ہے اب یہ بات سننے لائک ہیں ساستی جی مہاراج نے بتایا کہ گناہ دیتان سوامی کے سمئے میں یہ گھہوں کا پودھا تھا تیری گھر والی گناہ دیتان سوامی کے سمئے میں گھہوں کا پودھا تھا تو اس سمئے سنت لوگ گھوڑے پہ جاتے تھے تو سوامی کے ایک بار گھوڑے پہ چڑھنے لگے تو اس کے ہاتھ کو وہ گھہوں کا پودھا تچ ہو گیا ہے تو اس کا جالی باری کچھ ہوگی نہ تو بس وہ ایک پرطاب کے قارن اس کو منشعے یونی ملی ہے اور آج یہ سنتوں کے سمبند میں آئی ہوگی یہ پرگٹ کا سمبند کیا چیز ہے بس اس سے خیال پر جائے گا کیوں ہو باقی تو اپنے ہم بولتے ہیں جیسے کچھ کرم کریں ایسی گتی ملتی ہے تو آپ لوگ صرف یہاں ایک سدباؤنا سے آئے ہو کہیں ہیں آتمابدی پریتی والے سنتوں کے ساتھ ایک پٹھوم باؤنا سے جڑے ہوئے لیکن اگر صرف سدباؤنا سے بھی آئے ہو تو اس کا کتنا بڑا پل مل جاتا ہے یہ سمبند کیسا ہوگا آپ سوچو گے ایسا کبھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم کولونی میں رہتے ہیں ایک سرجنتہ کے کارن ہم آپ کے مندر میں آتے ہیں اتنے میں آپ کچھ اتنا لٹا دوگے ایسا کبھی ہو سکتا ہے لیکن جس کو کہتے ہیں نا بولتے تو ہم سب ہی ہیں تو مالک کا کوئی مالک ہے اس طرح پربو اور سنت کے اوپر تو کوئی سکتا ہے نہیں کرم کی سکتا بھی وہاں لے ہو جاتے گے چاہے کیسا ہی کرم کراؤں وہ راجی ہو جائے بینہ کارن بھی سمجھ لو ہمارا وہ پرارب یا پرکرتی ہمیں پریشان نہیں کر پائے گی آج دیکھا ہوگا تو دو چیز ہر ایک کو پریشان کرتی ہے پرارب پریشان کر جاتا ہے پرکرتی پریشان کر جاتا ہے پرکرتی کے تو بات سنتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ کاکا جی کئی بار باتیں کرتے تھے مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ کاکا جی مجھا ہسا دیتے ہیں میٹنگ کے اندر لیکن کئی گھٹنا ایسی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہو یہ بات تو ایک دم صحیح ہے کاکا جی نے ایک بار آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہے بات کری تھی کہ کالٹ میں کیس آیا ڈائیورس کے لیے پھر میجیسٹیٹ نے پوچھا کہ بات کیا ہے دونوں کے بیچ میں جو ڈائیورس تک پہنچ گیا تو اس کی میسیس نے جواب دے دیا کہ آج سات دن سے میں اس کو ٹیبل پر چاہے دیتی ہوں وہ یہ مجھے تھینکیو نہیں کہتے ہیں اور اسی لیے ڈائیورس تھی اس کو میرا اتنا چائے بنا کے پلانے کی قدر نہیں ہے اس کے ساتھ میں جیون نہیں جی سکتا دیکھا ابھی بھی آپ لوگ ہسیں ہیں اس سمیں میں بھی ہسا تکاکا جی نے بات کریتا ہے لیکن وہ بات سچی ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ایک اگزامپل کاکا جی دیتے ہوں گے یوں سمجھتے ابھی ابھی ہم گجرات سے آ رہے تھے جانے تو ہماری وہ سیکنڈ کلاس میں ریزرویشن تھی تو ہمارا سائیڈ میں ریزرویشن ٹکیٹے تھی سامنے لیڈیز بیٹھی تھی تو وہ تو اکتم نزدیک سے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا جوتی بوتی ٹھک ٹھک سمال کر کہ میں چھو نہ جائے کر کے بیٹھے ہو گئے تھے یہ اکتم نظر تو پڑھی جاتی ہے تو میں نے دیکھنا وہ سامنے ایک عورت بیٹھی تھی وہ رو رہی چھوٹی سی تھی پہلے مجھے بیچارہ ہے شاید میں کیسے سسورہ جاتی ہوگی روتی ہوگی ہستی ہے اس کا تو رونا چالو ہی تھوڑی وہ آنسو کو روک رکھتی تھی لیکن پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رو رہی ہے کر کے میں نے بنا ہوگا ایسا ہی ہوگا اتنے میں تھوڑی در کے بعد آواز چنائی پڑی تمہیں چپچا بیٹھو نہیں تم چپچا بیٹھو نہیں میں نے اوپر دیکھا کہ یہ اوپر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا حسبن ہے لیکن میں نے سوچا کہ یہ اتنے رونے میں بھی یہ اتنا غصے میں اتنی تو بولی کہ چپچا بیٹھو تم یہ کوئی میکے جانے سے یا ایسا کوئی رونے کی بات اور میرا ایک نیچر ہے نا کہ جب تک مجھے کوئی بات کی سمجھ نہیں آئے گی میں اس کو ادھر ادھر کے تمہارے پاس کھل کے کھلواؤں گا پھر چھوڑوں ایجیسمنٹ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ لوگ تو گھدرا اتر جانے والے ہیں بلا یہ تو ایک سٹاپ کے اندر اتر جائیں گے تو یہ بات کیا ہے پتا نہیں چلی تو بولی کہ چپ چپ بیٹھو تم یہ کوئی میکے جانے سے یا ایسا کوئی رونے کی بات اور میرا ایک نیچر ہے نا کہ جب تک مجھے کوئی بات کی سمجھ نہیں آئے گی میں اس کو ادھر ادھر کے تمہارے پاس کھل کے کھلواؤں گا پھر چھوڑوں ایجیسمنٹ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ لوگ تو گھدرا اتر جانے والے ہیں بلا یہ تو ایک سٹاپ کے اندر اتر جائیں گے تو یہ بات کیا ہے پتا نہیں چلے گی دلی تک ہوتا تو میں سمجھتا کہ بھئی رات میں ہے یا کائیں بھی میں ہے اس کو دھونڈ لوں گا بات کو تھوڑی طرح کے بعد میری بھی دھیرل ہٹ گئی پھر میں نے ڈائریکٹ اس کے ہزبند کو پوچھا ہمت کری نا کہ بھئی یہ بہن جی کو کیا ہوا ہے وہ دن نیچے اترا کہتے ہیں سوامی کچھ ہوا رہی ہے بات اتنی ہوئی ہے کہ آپ آئے ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ سارا کنجسٹیٹ تھا آپ لوگ بھی بڑی مشکل سے بیٹھیں تو میں اوپر چڑ گیا اور یہ نیچے کھڑی رہ گئی تو بس اس کو اتنا لگ گیا کہ آپ نے میرا دھیان ہی نہیں رکھا بس اتنی روتی ہے بات ایک دم کاکا جی جو کہتے نے اس سے ملتی آئی کہ اوپر وہ تو چڑ نہیں سکتی تو میں نیچے گردی نہیں کروں تو یوں کر کے سر اوپر بیٹھ گیا پھر مجھے پتہ لگا کہ اس کے کارن ہوتی تو میں کہنا میں اتر جاتا ہوں تو بیٹھ جا تو مجھے جواب مل گا تم چھپ جا بیٹھو دیکھو ابھی جو پریشانی کی بات ہے ایسا ایسا ہوتا ہے کیا ہمیں تو گھر جانا ہے بھئی کیا کچھ بولتے ہیں ہمیں چپچا بیٹھے لگے مجھے پتہ لگا کہ اس کے کارن ہوتی تو میں کہنا میں اتر جاتا ہوں تو بیٹھ جا تو مجھے جواب مل گا تم چھپ جا بیٹھو دیکھو ابھی جو پریشانی کی بات ہے بس یہ پرکرتی پریشان کرتی ہے نا بات میں کچھ ہی نہیں ہوتا ایک بار اگمیابی بھی کہا جھگڑا ہوا تھا بڑے مو فول آئے ہوئے مندر میں آئے میں نے کہنا بڑی گھچنہ بن گئے ہوگی کیا ہوا ہوگا پہلے تو یہ تو دور کی بات تھی یہ تو اپنے بھگت لوگوں کی بات ہے تو میں نے پوچھا ابھی یہ کیا ہوا ابھی یہ سن کر بتانا ایسا ہوتا ہے یہ تا اپنے بھگت لوگوں کی بات ہے تو میں نے پوچھا ابھی یہ کیا ہوا تو کہتے ہیں صبح صبح جب میں آفیس جاتا ہوں تو تین بار پوچھتے ہیں کون سی ڈال بناو جو بنانا ہے بناو نہیں نہیں تمہیں جو شاب کو آوے تب صبح آفیس جاتا ہے نا یہ بنی ہوئی گھجنا ہے کہ صبح بعد نکلنے کی تیاری میں کون سی ڈال بناو شام کو پھر کیا ہوتا ہے دیکھو یہ تو دور کی بات تھی یہ تو اپنے بھگت لوگوں کی بات ہے تو میں نے پوچھا ابھی یہ کیا ہوا تو کہتے ہیں صبح صبح جب میں آفیس جاتا ہوں تو تین بار پوچھتے ہیں کون سی ڈال بناو بھے جو بنانا ہے بناو نہیں نہیں تمہیں جو کہیں بنانی ہو بناو کیونکہ میں نے کہا کہ چلو مون کی بنانا اور بنا ہی ارہر کی کیا میں نے ڈیس پھینک دی کھانی نہیں ہے بھے تم پوچھتے کیوں ہو پھر دیکھو یہ میں جو بات کرتا ہوں لگتی ہے جوکنگ ٹون بھی لیکن یہ چیزیں ہمیں خوب پریشان کر جائیں اور اسی طرح اپنا پرارف کا لگتا ہے اپنے تو ایسے پرارف اور پرکرتی سے پرے رکھ کر کے ہمیں بھگوان کی مرتی کے سکھ سے جو سکھی رکھنے کے لیے پرہت نہ کریں اور صرف پرہت نہ نہیں کریں وہ پربو کو پرارف نہ کرتا رہے ہیں تاکا جی سوامی جی پپا جی کوئی آرڈینری بھبوتیاں نہیں ہیں کوئی صد ماتمہ لوگ بھی نہیں ہیں وہ لیکن پربو جن کے اندر اکھنجیت نواز کرتے ہیں نقشکہ پریان ایسے بھگوت سروپ وہ بھبوتیاں ہیں ان کو تیکہ کرو آپ کا تیکہ پربو ساکشات نارائن کو لکھتا ہے ان کو کھانا کھلا دو آپ کا کھانا انمہ برم ہو کر کے پربو کو پہنچتے ہیں اور اس لیے ہماری صوامی کی باتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آج تو بھگوان نے موج بکشش کری موج کا کوئی مل نہیں ہوتا میں نے ایک بار بات بھی کری ہے کہ سالوں پہلے جب میں بارہ تیرہ سال کا ہوگا بامبے میں اپنے نام سنا ہوگا محمد علی روڑ ہے وہاں ایران کا شاہ آیا ہوا تھا پھر وہاں کوئی ہوتل کے اندر وہ گیا ان کا علاقہ ہوتا ہے نا محمد انس کا پھر ہوتل میں چائے وغیرے جو بھی ناستہ وغیرے بریک فارس جو کر کے نکلا بادشاہ کا کوئی بادشاہ ہے اس کو ہوا کہ یہ تو ہم مسلموں کا علاقہ ہے اور میں یہاں آیا ہوا ہوں تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز بیسے ہی مل جانی چاہیے اس کے جیب کے اندر سونا مو رہے تھے یہ سٹوری نہیں ہے فیکٹ ہے اس نے ایک جیب میں سے ایک مٹھیاں بھر گر پہ کہ سونا مو رہے پھینکی تو دیکھو کہیں ایسے ہوں گے نا مجدوری کرتے 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 ان کو وہ سونا مو رہے بھی مل گئے گئے کافی سونا مو رہے بکھر گئے گئے اب یہ چیز اگر بن سکتی ہے تو پربو نہیں سوچیں گے کہ وہ اکشر دھام سے دھرتی کے اوپر میں آیا ہوا ہوں تو ان مانوں کا ویسے ہی کچھ کرتے جاؤں جس سے کہ ان کی کرم کی اور وہ پرکرتی کی دھری دھرتا ویسے یہ چل جائے تو انہوں نے یہ ایک آشیروا دے دی کہ جو جو یہ سنبند میں آئے گا اس کی لک چورہ سی پہ شیرہ ویسے ہی لگ جائے گا اب چاہے کہ ایسا بھی کرم ہو جائے کرے اشوکی ایک بات پکی رکھنا اب آئے گا مانو یون ہی آئے گی یہ بیل کی کتے کی بکشی کی اور کوئی یون ہی ہماری آنی سکتے اور وہ مانو یون ہی اسی لیے آئے گی کہ اوہ سڈن ہمیں اپلیفمنٹ مل گئی ہے کہ ایسے بھگوت سروف سنت کے ساتھ ان کے جوگ میں ہی رکھتے رہیں گے وہ ایسا نہیں کہ ارے گرے گھومتے رہیں گے جہاں ایسا پرکرت سنت کا سنبند ہوگا ہم نے جنم لیا تو وہیں وہ لنک میں دوبارہ رکھتے جائیں گے جیسے وہ گناہ ایتان سوامی کے سامنے میں وہ پودھا تھا وہ ساتھتی جی مہارات کے جوگ میں ہی رکھا جائیں اس کا پرکتی کرنگ تھا اور اس کو دیرے 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 کر کے ایک چہیتنی کو پربو کا پتر بنا کے چھوڑتے ہیں لیکن یہ بات ماننی بڑی مشکل ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے لیکن جو مان جائے اس کے لیے پھر وہ چیز آسان ہے اس لئے کاکا جی ایک سینٹنس ہوتے تھے جو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ بگیننگ is the end کاکا جی کے موں سے کئی بار سنا ہوا ہے بگیننگ is the end کا مطلب کیا ہم نے مان لیا کہ ہم تو پربو کے سیوک ہیں پربو کے پتر ہیں پربو کی گوت میں بیٹھے ہوئے ہیں all the problems everything comes to an end اصل میں تو کیسے ہیں کہ یہ ایک سنبند ہوا ہے تو یہ ایک magnetic flux ہے حقیقت کے اندر ایک magnetic ہوتا ہے نا اس کا ایک flux ہوتا ہے scientifically میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر آپ مجھے کہو گے تم تو دماغ سے ہی بات کرتے رہتے ہو تم دماغ سے سمجھتے ہو اس لئے میں دماغ سے بات کرتا ہوں اگر تم بسوات سے مان لو تو کوئی دماغ مجھے بھی کسنے کی ضرورت نہیں پڑے تو magnetic flux کے اندر جو بھی iron آتا ہے وہ خود بھی ایک magnet بن جاتا ہے اور وہ پھر دوسرے iron کو ٹھینچتا ہے اس طرح آپ سب بھی جتنے ایسے کاکا جی پپا جی سوامی جی کے سمبند والے آپ کے جو درشن کرے گا اس کے لئے اکشرزام ریزر ہوتا ہے میں نے ایک بار بات کری تھی اپنے آئے ملکان ہی آتے ہیں ایویس جینس والے پرکٹ ساتو کا سمبند کی جو مہیمہ ہے اس کی میں نے بات کری دیکھو اس کا ایویس کے جینس ہوتے ہیں کپڑے تو یہ سمبند ایسا ہے کہ اس کی دکان سے جو جینس لے جائے گا جو اس کا جینس بیچے گا جو اس کا جینس پہنے گا اس کا کلیان ہے لیکن آپ ضرور سوچیں گے کہ آج صبح صبح گروہ جی کو جول دوز مل گیا لگتا ہے کارے کا لیکن یہ میرے گھر کی بات نہیں ہمارے سوامی جی آنے والے پرسو تیہیس تاریخ کو اشوک ویہار میں آئیں گے سنگھ صاحب حرکسات سوامی آ رہے ہیں آپ کو میری بات میں تنیق بھی کچھ ڈاؤٹ لگے یا ایسے لگے کہ یہ گروہ جی امیچئر ہے کہیں کیا کہ ایکزاگریٹیج بات کر دی ہے تو وہ سوامی کو پوچھنا کہ گروہ جی نے یہ بات کری تھی کیا یہ ایسی بات سچ ہے وہ اگر نہ کریں کہ نہیں نہیں یہ بات تو ایسی نہیں ہوتی تو میری بات مجھے واپس آپ نے کچھ ابھی دیتو نہیں دیا ہے میں نے آپ سے کچھ لیا نہیں ہے دو دن کا ہی سوال ہے نا لیکن وہ سوامی بھی اگر یہ کہیں کہ بات تو وہ صحیح ہے تب تو پھر ہم کتنی خوشی میں ہمیشہ رہنا چاہیے وہ اپنے آپ کو خیال پر جائے یہ بات اپنے گھر کی بھی نہیں ہے ہر ایک نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ ایسے سنت جب مل جاتے ہیں ہماری ساری سادنہ کا انت آ جاتا ہے شریہ اربیندو نے بھی لکھا ہے کہ نو بڑی بھائیز اون آن ایڈڈ ایفرٹس آن ایڈڈ کسی کی مدد کرے بھی نہیں کا ایفرٹس کین ٹرانسینڈ دیکھ روڈ نیچر اپنا رو نیچر ہے اس کو بدل نہیں پائیں گے اس سے ٹرانسینڈ نہیں کر پائیں گے جائنوں کے اندر شریمت راج چندر اپنے نام سنا ہوگا انہوں نے چالیس سال تک ایسی تپسیا کری چالیس سال نہیں چودہ سال نہیں سوری چالیس سال تک دھارنا پاڑنا گرا دھارنا پاڑنا کا عورتیاں نے آج کھانا ایک دن نہیں کھانا دوسرے دن کھانا دوسرے دن کھانا اور اس میں بھی ایسا نہیں کہ جس دن کھانا اس دن ٹیفین باکس پورا بھر دو میں تو ایسا کر لیتا ہوں پتا چلے کہ کل ایک آدشی ہے رات کو دس گیرہ بجے ٹھیک سے کھا لو میرے سے تو رہا نہیں جاتا لیکن وہ سند لوگ ایسے نہیں ہوتے دوبار کو ایک بار تھوڑا ہی کھانا جس دن کھانا ہے اس دن شام کو نہیں کھانے گا دوسرے دن برات اور تیسرے دن بھی ایسا نہیں کہ صبح پارنا کرو ایک بار دوبار کو جو کھائیں گے وہ ہی کھائیں گے ایسی ان کی تپسیا کے فلسورو ان کا سریر ایک دم سکیلٹن جیسا شریمہ دراجندر کی پستک جب بھی کوئی دیکھتے ہیں تو اس میں دو دو خوٹو اس کے ہوتے ہیں تپسیا کے پہلے سے تپسیا کے پہلے اشوک جی برب برب آپ جیسے لگتے تھے جس کو گجلاتی میں کہنا ہندی میں اٹھے کٹھے پھر تپسیا کے بعد ایک دم سکیلٹن جہاں کی پاسلیاں بھی بڑی کلیرلی پکچر کے اندر دکھائی پڑے لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ تپسیا کے فلسورو اس کو سدھی بھی وہ تھی کہ اگر وہ چاہے تو مردے کو چیتن کرنے ایک دیکھتی اگر مر گئی ہو اگر وہ چاہے تو وہ تپسیا کے فلسورو ایسے آشیش برسا جائے تو وہ ایک دیکھتی جندی ہو گیا ہے لیکن اس نے اپنی آتما کتھا کے اندر آٹو بائیگرافی میں لکھا ہے کہ ایسے میرے ستکرموں کا دھیر چالیس سال کی ایک ایک تپسیا چودہ جنم تک کروں گا میں اس کے فلسورو وہ ایسے قیولی پروش مجھے ملے گا دیکھو قیولی پروش کی پراکتی کرنے کے لیے کیا تپسیا کرنے پڑتے ہیں اس کا یہ سفوت ہے دوائی ہے جس کو دکٹر صاحب ہم نے یہ سب تو کر دیا ہوگا تب کاکا جی ملے تب سوامی جی ملے تب پپا جی ملے پھر بھی ہم وہی لے کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو اب یہ نورہ تر چالو کرنے جگراتہ کرنا ہے میں کہتا ہوں نہیں کرنا ایسا نہیں ہے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پراپتی ہوئی ہے وہ کتنی بڑی پراپتی ہے جو شریمت راچندرہ نے بھی بتائی کہ ایسے چودہ جنم تک میں ست کرم کرتا رہوں گا اس کے فلس و روپ کوئی ایسے کیولی پروش ملیں گے اس کے کہنے کے مطابق میرے جیون کی پرورکتی اور نورکتی کرتے رہیں گے تب میرے موکش ہوگا اور وہاں تک تو سیرے بیٹھ گئے ہیں ڈائریکٹ جس کو کرنا ہے انٹری ہے ہماری بس ہماری پر جب اتنی ہیں باقی کوئی چیز ہم سے ہو پائے نہیں ہو پائے کوئی حرجان گناہ دان سوامی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ تم کچھ اپنی مسئیبتوں کے قارن بھی کچھ بھجن کرتے ہو کہ میرا یہ پرابلم حل ہو جائے سوامی نان سوامی نان سوامی نان سوامی نان کر کے بھی اس کو سند ایسے مان دے کہ یہ تُو نے میرے لیے کرا میری بھکتی کے لیے کرا ایسے سند کام ملیں گے وہ سوامی کی جب میں نے بات پڑی میں خوب بیچار میں پڑ گیا کہ ہم کچھ اپنی سکام بھاونا سے مانو یہ ڈاکٹر ہے ابھی نہیں بات کرنی فیکٹری نہیں چلتی ہے یہ ہے اس کے قارن گھر جا کے بھجن کرنے بیٹ جاوے اس کو کاکا جی یوں سمجھے کو ہو یہ تو مجھے پرسند کرنے کے لیے بھکتی کرتا ہے تمہارے سکام بھاونا کو بھی وہ نشکام سمجھے وہ سادھو کیسا ہماری سکام بھاونا کو بھی وہ نظر انداز کر کے اس کو نشکام سمجھ کر کے ہمارے پرارفد اور پرکرتی کو ٹال کے ہمیں سکھی کریں باقی کوئی ایسا مان نہیں سکتا کوئی کہہ کہ پرکرتی کوئی پرپنج ہوتا ہے ٹرائنگل رچا ہوا کہ ہمارا موں ان کی طرف مڑے اس لیے کہ ایسی پرستیتیاں جو ہمیں وپریت لگے وہ بنا دیں اور ہم ان کی گود میں جا کے بیٹھیں ایک بات پکی ہے ایسے سندھ کے سمپرک میں آکے سمبند بنانا دو تین فیکٹ ہوتی کو پہچان ہے اور اس میں پرپو کا بھاو رکھ کے جیئے کوئی ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ ہو وہ کر سکتا ہے کھا کھا جی یا کوئی پرپو کے ایسی اس پر درستی پڑ گئی ہو بنا کارن اور پرپو اسے اپنی طرف موڈ لے وہ بات یا تیسرا ایسی کوئی پرستی میں وہ پھس جائے جس کے پرپو پرپو پکارتا ہوا وہاں سیدھا پہنچ جائے اور وہاں اسے ڈائی ورزن مل جائے وہ بات آرہ کسی بھی پرکار سے وہ بھی پرپو تو نہیں گن دیکھ کہ آپ کس طرح آئے میرے سمبند میں آئے ہو گناہ تم کتنے اچھے ہو کتنے برے ہو سبھاو تمہارے اچھے ہو دانی ہو لٹے رہے ہو اس کی بھی کوئی کیم سادو کا ایک ہی پرز ہوتی ہے جڑ کو چیتن کرے وہ سادو بیشیا کو پویتتہ بکسے وہ سادو لٹا روکو ہاتھ میں مالا دیویں اور پرپو کا بھجن کرتا ہوا کرے وہ سادو شرابی کو اپنے آپ اُبدیش سے نہیں جب جستی نہیں لیکن گنگا میں سنان کرتا کرے وہ اصلی سادو ایسے سادو ہوں ہمیں ایک گراست ملی ہوئی تیز تار اکو ہمارے سوامی جی آئیں گے سبح سے یہاں ہوں گے شام کو شاہ چار بجے سادو تین بجے چلے جائیں گے گزرات کے لئے اب جن کو ٹائم ملے ضرور درشن کرنے آ جانا ویسے ہی وہ پلکس کے اندر آشیرواد بن مانگے مل جائیں گے اب سب ہی اس راستے چلو ایسی باؤنا ممبئی کے پوج سوہینی بین کا آج جن دن ہے پوج روی گوپتا جی کی پوطی پرنی کا بھی آج جن دن ہے سوہینی